بہت کامن جو پیمپس گراس ہے نا اس کو آپ جلا دیتے ہیں نا تو وہ اسے آپ کی سموگ کریئٹ ہوتی ہے بہت زیادہ پولوٹنٹ ہے جو ایک عام پلاسٹک کی پلیٹ کی پرائز ہے وہی آپ کی ہینڈ میٹ کی پرائز ہینڈ میٹ کی نا خالی لیبر سے ہی کریں پرائسنگ کریں تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور ورلڈ وائٹ یہ 9 بلین پلس 9 بلین تو 15 بلین کی انڈسٹری ہے ہینڈ میٹ اور آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں نا وہاں کا جب آپ ورکمنشپ خریدتے ہیں تو اس کے ڈالرز کے لحاظ سے ہوتا ہے ہم اگر اس کو اس طرح بھی کریں نا انٹرنیشنل مارکٹ کے اس میں پرائسنگ کریں کوئی خرید بھی نہیں سکے گا ادھر پاکستان میں ہانڈ میٹ کیتنی ہونی ہے اور اس میں انیوڈ انکریز ویسے ہر انڈسٹری میں اینڈسٹری میں اینڈسٹری میں 4-5% ہوتا ہے ہانڈ میٹ اسوان انڈسٹری جس میں انیوڈ انکریز 8-15% تک جا رہا ہے اور جیسے bush سوڈ رہا ہوتا ہے ان کے ع Corn δεν زندمیٹ ہوتا ہے ان کے جیسے کوئی بھی فیسٹیوال ہوتا ہے وہ ہانڈ میٹ پہ جاتے ہیں پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے اتنا ٹیکسیز لگ جاتے ٹھیک ہے ہم لوگ ٹیکسی فورڈ نہیں کر پاتے ہماری مشینی کے بلز اتنے زیادہ آ جاتے تو کہاں سے فورڈ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہ جو میٹیریل ہے اس سارہ ہم اگریکلچرل ویسٹ پہ کام کرتے ہیں اگریکلچرل ویسٹ جس کو لوگ اگر صحیح ٹائم پہ ڈسپوز آف نہ کریں نا تو وہ آپ کے گٹرز کو کلوک کرتا ہے آپ کے سلاب میں وہ فلاڈنگ میں کرتا ہے یا پھر اگر اس کو جلا دیتے ہیں بہت کومن جو پامپس گراس ہے نا اس کو آپ جلا دیتے ہیں نا تو وہ اسے آپ کی سموک کریٹ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ پولوٹنٹ ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ایسا بیس کیونکہ اس کے اوپر چونٹیاں بھی نہیں آتی ہیں اور وہ بہت بریدبل وہ ہے اور یہ آج سے نہیں ہے آج سے تین ہزار سال پہلے سو رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ جتنا آپ انویسٹ کرتے ہو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کتنے پیٹ ہوتے ہیں اتنا مل جاتا ہے کہ ان کا بھی گھر کا چھولا چل جائے اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ سنسے بیس ریپلیسمنٹ فور پلاسٹک اور ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ میری جو آٹیزن ہے ان کی ایجوکیشن سپورٹ آج ابھی تک تو ہو رہی ہے لیکن یہی بات ہے کہ جب تک ہماری فیزیکل شاپ نہیں ہوتی ہے جب تک ہم اس کو ایکسپینڈ نہیں کرتے تو اس کو ہمارا اسی طرح سٹرگلنگ رہے گا لیکن ایکسپورٹ میں بہت پیٹنشل ہے ایکسپورٹ میں بہت پیٹنشل ہے آٹ اف کنٹری اگر دیکھا جائے تو مارجن ہمیں اس نسبت بہت اچھا ملتا ہے آن لائن بھی بہت اچھا ہمیں مارجن ملتا ہے لیکن جس طرح ہمیں ڈیلیور کرتے ہیں نا اس طرح ہمیں پرابلمز ہوتی ہے ٹکسیز کا ہمیں جو ہے نا سب سے زیادہ مجھے جو مسئلہ ہوتا ہے نا دیکھیں مجھے آرڈرز آتے بہت اچھے میرا یہ اٹسی کا بیٹس سیلر ہے اور یہ والے میرے پنٹریسٹ میں ہیں ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ پنٹریسٹ میں میرے اکاؤنٹ میں دیکھیں گے آرہے ہیں اس کی فالوئنگ ہے آتے آرڈر سب سے بڑا چیلنج ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے کوریئرز ریٹ نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس میں پھر وہ نہیں ہوتا تو اور میرے دو بہت بڑے بڑے جو ہے نا آرڈرز ہم نے میں نے مس کیا تھے اس سال کیونکہ میں جو نا ان میں ایم اوے جو سائن کرنا ہوتا ہے وہ کیونکہ وہ ہوتا ہے اس میں ڈالرز میں اس کی فیس نہیں دے سکتے پھر ہم لوگ اگر ایکسپورٹ پہ جاتے ہیں وہ ویرہ فریڈ کے ہو جاتے ہیں تو ہماری فریڈ کی کاؤس بہت زیادہ ہو جاتا ہے آورال ہم دیکھا جائے ناظرین آورال دیکھا جائے تو ان کی فنشنگ دیکھیں آپ کو ہوتی نیٹ ان کلین ہے اگر ہم اس فنشنگ کو لے کر آؤٹ آف کنٹری جب ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں تو پورا جتنا بھی ہوتا ہے وہ آپ کی فنشنگ دیکھتا ہے ٹھیک ہے مٹیئرل وائز دیکھتا ہے پھر جا کے آپ کے آرڈر کو وہ جو انہا ریپلیس کرتا ہے لیکن پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جو بائی کرنے آتے ہیں وہ اس چیز کو اتنا میٹر نہیں کرتے دیکھئے ہاتھ تو ہاتھ ویری کرتے ہیں میں ایک چیز چاہوں بھی نہ بنانی تو ایسی دوبارہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتی لیکن میں نے اپنے آٹیزن کو سکھایا ایک میری چیز اگر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے ایک سپورٹ کی بات کی یہ میرا ایک سپورٹ ہوتا ہے اس میں ہر ایک کوئی بھی اٹھا لے ایک سائز ہے ویٹ ایک ہے کیونکہ ایک سپورٹ میں وہ ہوتا ہے اس کا سب کچھ اور لیکن یہ بناتے ہیں کہ اوپر وہ روتی بہت ہے کہتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پھاس بہت چکتی ہے نا اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ یہ جس سے یہ مٹیریل آپ کے پاس ہے نا یہ والا جو مٹیریل ہے کہ اس میں مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگا ہو چکے افورڈ ہو جاتا ہے اتنا مٹیریل کر کے اتنا مٹیریل کرنے کے بعد یہ چیز بناتے ہو اور آپ کو اتنا نہیں ملتا تو تھوڑا دل دکھتا ہے بہت دل دکھتا ہے لوگ آکے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو آکے کہتے ہیں ہمارے تو گاؤں میں ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں پورے پاکستان کے ہر گاؤں میں یہ چیز بنتی ہے ان کو فسل فری کی ملتی ہے وہاں ہر کوئی بنانا جاتا ہے ان کی ہر چیز مفت کی ہوتی ہے ہم نے لیبر بھی ہائر کی ہے ہم نے فسل بھی اٹھائی ہے ہم نے اس کے پر ٹرانسپورٹیشن کاؤس بھی دی ہے فریڈ بھی کی ہے ویرہاوس کا بھی کی ہے اور اس کے اوپر بھی ہماری پرائیس کنٹرول بہت کنٹرول پرائیس میں لوگوں کی افورڈیبلیٹی کے لحاظ ہیں اس کے اوپر لوگ آکے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں اور میں تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے اچھا آن لائن آپ کا کوئی ویب سائٹس اگر ایسے ہیں کہ اگر ہمارے چینل کے تو فائل اگر کوئی بندہ آپ سے بائی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ڈسکاونٹ آج جو پنجاب اس کے لیے بائی کرے گا اس کو میں 15% ڈسکاونٹ دے دوں گی ان کی ویب سائٹ کا لنک جو ہے میرے نیچے جو ہے ویڈیو کے نیچے بھی آئے گا ان کا ورسپ نمبر بھی آجائے گا آپ ان سے فورا رابطہ کریں اور یقین کریں کہ ان کا جو میٹیریل ہے بہت اچھا ہے کیونکہ میں بیسی خود بگاؤں سے بلاؤں کرتا ہوں تو میں نے خود دیکھا کہ ان کا میٹیریل میں بہت زیادہ نیٹ ان کلین ہے کچھ حکومت کو پیغام دینا چاہو گے کہ ٹیکسس کام کر دے تک کہ یہ جتنے بھی ہماری پروٹیکس آم بندے تک بھی پہن سکتے ہیں دیکھیں گارمنٹ کا یہ انیشیٹیو ہے تو میں دے بیٹھی ہوں سمال انڈیسٹریز اس پہ کام کرتی ہے اور گارمنٹ تو وہ کر رہی ہے اپنا گارمنٹ ہر ایک کے لیے نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو پاکستان کا شہری ہمارا بھی فرض ہوتا ہے اور یہ کیونکہ پیٹرل کی پرائزز بڑی ہیں اس کی وجہ سے ہم بھی وہ کر سکتے ہیں ہماری پرائزز لیبر کی ہم اس طرح نہیں دے سکتے ہیں تو گارمنٹ کو تو میں نہیں پیغام دوں گی میں لوگوں کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ لوگ دنیا گھومتے ہیں جس جس نے دنیا گھومی ہے آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہینڈ میٹ کیا چیز ہوتی ہے تو اپنے آٹیزن کو اپنی لیبر کو اتنا چیپ نہ کریں کہ دنیا آپ کو وہ ایک ہینڈ میٹ شوڈ ہے ہینڈ میٹ نیش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو ایک آم پلاسٹک کی پلیٹ کی پرائز ہے وہی آپ کی ہینڈ میٹ کی پرائز ہے شکریہ شکریہ